آپ اگر جانوار یہ مندرہ دنبا لیں گے نا دنبا آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے کیونکہ یہ جو دنبا ہے نا اس کو غریب بھی خرید سکتا ہے امیر بھی خرید سکتا ہے کیونکہ ان کی جو بھی لینا ہو نا وہ لے سکتا ہے اس کو میں یہ کہتا ہوں آپ کم پیسوں میں دو چار لاکھ سے پائن لاکھ سے نا ایک اچھا کربانے کا بہت کم پیسوں میں آپ ایک سیزن آپ لگا سکتے ہیں اگر جو بھائی سیزن لگانا چاہتا ہے جس کے بھائی تنا پیسہ نہیں ہے دو چار لاکھ سے میرے بھی آپ آسانی سے ایک سیزن لگا سکتے ہیں آپ آئیں کالوجہ پرسوں میں بڑڈو بھئی کے پاس آیا ہوں اور بڑڈو بھئی کے جانور آپ کو دکھانے لگا ہوں میرے بھئی ویڈیو مکمل دیکھنے ہوگی آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا بڑڈو بھئی آپ کو کون سے جانور آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ کو ہی پتہ چل گیا ہوگا لیکن یہ کون سے جانور آپ کو نظر آ رہی ہے پوری ڈیٹیل پوری معلومات آپ کو ملے گی انشاءاللہ بڑڈو بھئی بہت ہے الحمدلہ اچھی لاٹ آپ کو بڑی لاٹ الحمدلہ آپ کو دکھا رہا ہے بڑڈو بھئی آپ یہ تفصیل آپ میرے بھی چیک کرنی ہوگی آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ ان کی چکل آپ ان کی دیکھ لینا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ چیزیں میرے بھی آپ کوالٹی والیت آپ کو دکھا رہے ہیں آپ اگر یہ جانور لینا چاہتے ہیں اور رابطہ کر کے آپ یہ چیز انتہائی مناسب انشاءاللہ آپ لے کے جا کے آپ اچھا قربانے کا ایک سیزن آپ لگا سکتے ہیں بڑڈو بھئی سے معلومات لیتے ہیں کیا معلومات آپ کو دیتا ہے اسلام علیکم بڑڈو بھئی بڑڈو بھئی سب سے پہلے آپ نہ تعرف کریں بڑڈو بھئی آپ آج کون سے جانورہ میں دکھا رہے ہیں آج یہ ترکی دنبے آپ کو دکھا رہے ہیں یوسیف بھئی ماشاءاللہ سے کافی تعداد میں دوہ دار تریوی کی قربانی والے ماشاءاللہ جو ہیوی ودن والے ہیں بڑڈو بھئی آپ یہ مندرہ دنبے جو دکھا رہے ہیں آپ یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں اپنی بریڈہ یا کہاں سے لے کرے ہیں آپ نہیں لے کر آئے ہیں ہم نے مگوہ ہے کسی سے کسی سے منگوہ ہو لی ہیں توٹرال تعداد کے ساتھ بڑڈو بھئی کتنی ہے 100 کی تعداد ہے 100 اور دنبے آپ کو بڑڈو بھئی الہم دلہ دکھا رہا ہے یہ دیکھیں بڑڈو بھئی آپ کو جو دنبے دکھا رہا ہے بہت قوالٹی والے آپ کو دکھا رہے ہیں اور دنبے کی ڈیماند زیادہ جا کم ہے دنبے کی زیادہ ہے اس کی مانگی زیادہ ہے اچھا یہ زیادہ کس علاقے میں پایا جاتا ہے یہ کوئی علاقہ اٹھنڈا ہو جائے گرم ہو یہ پلتیں ہر جگہ یہ اس کو جو چیز جال اور نخرا نہیں کرتے صحیح ہو گیا اچھا اس کی ڈیماند زیادہ ہے جی یوسف بھئی جو بکرے کے آج دنبے بہت زیادہ ہے یہ ان کی دیماند کم ہے ان کی لوگ توجہ کام دے رہے ہیں اس پاسے کیونکہ پہلی قربانی ہائے بھی دنبے کی اس لیے میں لے کے آیا ہم اپنے دوستوں کے لیے کہ آپ دیکھیں چیک کریں ماشاءاللہ سے بہرے وزن ویٹ وقت آپ کے سامنے یہ چارہ یہ کھا رہے ہیں مکی کے پٹھے اور دیکھیں آپ جو بھی چارہ ڈالیں آپ میرے بھئی ڈال سکتے ہیں مکی کے پٹھے بھی ڈالیں آپ جہاں بھی رکھنے ہیں آپ ان کو ایزی طور آپ ان کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ میرے بھئی آپ لوگ زیادہ جو توجہ دے رہے ہیں وہ بکرے کے اوپر توجہ دے رہے ہیں آپ اگر جانوار یہ مندرہ دنبہ لیں گے نا دنبہ آپ کو بہت فائدہ دے سکتا ہے کیونکہ یہ جو دنبہ ہے نا اس کو غریب بھی خرید سکتا ہے امیر بھی خرید سکتا ہے کیونکہ ان کی آجو بھی لینا ہو نا وہ لے سکتا ہے اس کو میں یہی کہتا ہوں آپ کم پیسوں میں دو چار لاکھ سے پائن لاکھ سے ایک اچھا ایک قربانے کا بہت کم پیسوں میں آپ ایک سیزن آپ لگا سکتے ہیں اگر جو بھائی سیزن لگانا چاہتا ہے جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے دو چار لاکھ سے میرے بھی آپ آسانی سے ایک سیزن لگا سکتے ہیں آپ آئیں کالج پرسوانے دن بڑو بھائی کے پاس آکے ملیں آپ کو بڑو بھائی انشاءاللہ آپ کو جامر دکھائے گا اور انٹائی مناصر دے گا لیکن جو میں پہلے آپ کو آر ایڈ آپ کو جامر دکھا چکا ہوں ایک دنبے میں آپ کو اسی دنبے کے لار دکھائے تو وہ سیل ہو گئے اس کے بعد ہم آپ کو اور لارٹ آپ کو دکھا دیا اور اس کی عمر پوچھیں اور اس کی عمر کیا ہوگی اور ان کا وزن کیا ہوگا ان کا ریٹ بھی بڑو بھائی بتائے گا بڑو بھائی ان کے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کے سامنے ایکٹیف کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ ڈبا لڈی میں انتہائی مناسب آپ کو بہت کم ریٹ میں آپ کو دے گا جو پاکستان کے جتنے بھی گوڑ فارم ہے جا منڈی ہے نا آپ کو کتنا ریٹ آپ کو اس سے کتنا سستہ دیتا ہے یہ بھی بڑو بھائی سے پوچھیں گا اچھا بڑو بھائی آپ پاکستان کے جتنے بھی گوڑ فارم ہے جا منڈی ہے نا آپ اس سے کتنا ریٹ آپ سستہ دیں گے پاکستان کے جتنے بھی گوڑ فارم ہے اچھا ان کا لائیو ویٹ اور ان کا وزن کیا ہوگا جی اگر ان کے لائیو ویٹ کی بات کی جانا وزن کی تو اس میں تقریبا 45 کے جیولے ہیں 50 کے جیولے ہیں 50 کے جیولے ہیں 60 کے جیولے ہیں اور یہ دیکھیں بڑو بھائی جو آپ کو وزن بتا دیا یہ وزن الحمدللہ وزن بھی آپ کے سامنے مرے بھی وزن آپ خود اچھے کر لوں گا اور آپ ان کے چکی دیکھیں چکی کتنا کے لائیو کی بات ہوئی تقریبا 15 سے 20 کے لائیو اور یہ 15 سے 20 کے لائیو کی ایک چکی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہمارے بھی گوشت دیکھیں ان کا بھر ہوئے ماشاءاللہ ہیں اور اچھی کوالٹو ہے لوکیشن کہاں کی بات ہوئی دیرہ غازی خان دیرہ غازی خان جمپ روٹ یہ لوکیشن ہے آپ اس لوکیشن پہ آپ آگئے انتہائی مناسب جو دوست عید کا سیزن لگانا چاہے وہ ہم سے رابطہ کریں ماشاءاللہ یہ روٹی روزی دینے والے ہیں تقریبا جو ہم ریٹ دیں گے آج تک وہ ریٹ آپ کو کسی نہیں دیں گے ماشاءاللہ اچھی جی کافی دوستوں کی فرمیش تھی کہ ہم ترکی دنبے دکھائیں کہ ریٹ بھی کم ہو اور چیز بھی اچھی ہو ماشاءاللہ یہ دوستوں کی فرمیش تھی آپ ویڈیو کو مکمل دیں گے ماشاءاللہ ایک ایک جنر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کے سامنے کھلا بلا رہے ہیں یہ چکی بھی ان کی دیکھیں ماشاءاللہ بڑے کوئی ایک جائے دو جائے وہ ان کو بھی مل جائیں گے دیکھیں بھئی ایک دو بھی مل جائیں گے لاٹ کی لاٹی پہلے اٹھائیں لاٹ بھی آپ کو ملے گے لاٹ کی رائٹ ہوگا لاٹ کا بڑے بھئی کہتا ہے ایک رہے جو کہ اگر اپنی مرضی کلیں گے پھر صاحب بات ہے ان کا رجبہ اسی کے مطابق ہی ہوتا ہے یہ ہے ماشاءاللہ آپ ان کی چکی دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بھاری ویٹ والے الحمدلہ بھاری وزن والے مندر ہیں ماشاءاللہ شپیشل مندر ہیں کیونکہ آپ کو کوئی بھی نہیں دکھا رہا مندر دنبے نہ کسی کے پاس دنبے ایسے تھے بڑو بھئی کے پاس محجود ہیں اور بڑو بھئی یہ کہیں سے ملہبہ منگوائے ہیں گاؤں سے الحمدلہ آپ کو دکھا دیا ایب نوکس سے مجھے لگتا ہے یہ پاک ہے کوئی بھی ایب نوکس والا نہیں ہے اچھا بڑو بھئی آپ یہ بتائیں ان کی عمر اور کیا ہوگی ان کی عمر تقریباً یارہ مہینے سے لے کر تیرہ مہینے تیرہ چودہ مہینے یارہ مہینے والے اور بڑو بھئی آپ کو عمر بتا دیا بڑو بھئی سے ریٹ کم فارم کر دیں ان کا ریٹ کیا ہوگا فائنل ریٹ ان کا پوئی تین اس سے فائنل ریٹ بتاؤ جس میں کمی پیسی ایک پیسے کی بھی نہ ہو ماشاءاللہ دن بیٹ والے اچھے خاص اگر کوئی اپنے شیئر بینٹی لے کے جائے نا یہ جان دی سیل پر چیز کریں ساٹھ پینٹ ہزار سا سا اوپر کے سیل ہوں گے ان سے میں اپنے دوستوں کو چھوٹا مقصد سا ریٹ دینا چاہتا ہم پوری لات کا ایک ریٹ ہوگا 43000 کے حساب سے یہ پوری لات اٹھائے گا ماشاء اللہ سے یہ ایک جان ور آپ کے سام میں چرا خواہ چلا کے دکھائے رہا ہوں ان میں کوئی کمزور نہیں ہے کوئی کم اپنا نہیں ہے جو چیز دکھائی جا رہی ماشاء اللہ سے یہ چیز آپ کو دیں گے اگر رابطہ کریں گے نمبر تکرین کو اوپر بیرون ملک پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کارکو سلویت آل پاکستان میں موجود ہے کیونکہ وہ سمندر پا رہے آنی سکتے تو ان کے لیے ہم نے ایسی چیزیں چیک کریں ماشاء ٹھیک ہے مرحب آپ کو اچھی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھا دیا کرو نا پچاس سے اوپر اوپر ایک بکر اگر پوری تفصیل بتا دی اگر دو چار بھی چاہیے وہ بھی مل جائیں گے اگر لات کے لات چاہیے لات آپ کو انتہائی مناسب ہم آپ دے رہے جب پر سونے دن آپ آ جائیں اگر پر سونے اگر اپنی مردی فرمیش کریں پھر اس مطابق ہوگا ہاں کارگو لینا چاہیے کارگو کریں پہلے پی کریں پھر ہم آپ کو کارگو بھیجیں گے اگر آپ میرا یوٹیوب چنل بسم اللہ چنل سسکرائب نہیں کہ ساتھ گھنج پرس کر آل پہ کر ایسی مزید جل تسبی سے ویڈیو آپ کو دکھاتا رہوں